نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ نماز کی دعاوں کے بارے میں گفتگو کریں گے نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے نماز میں انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرتا ہے رکوع اور سجدہ بھی کرتا ہے اور اپنی حاجات بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالی کے آگے جھکی ہوئی ہیں اس لیے انسان کے لیے بھی یہی بہترین ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی کے آگے جھک جائے اور اس لیے بھی جھک جائے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے یعنی اصل دین یہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو انسان اپنے دل کو اللہ تعالی کی طرف راغب کرے اپنے باقی آزا کو نماز کی صورت میں اور اپنے مال کو یعنی بدنی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے خالص کر لے پھر اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے نماز اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں سب سے پہلے توحید ہے اور پھر دوسرا ذکر نماز کا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی ایک دہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں تو گویا یہ ایک بیسک منمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے یعنی ہر مومن اپنے رب کے سامنے دن میں پانچ بار چکے اور وقت کی پابندی کے ساتھ حاضری دے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی دن میں دو بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں کی رپورٹ لیتے ہیں خبر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پر رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پر رہے تھے تو اللہ سبحانو تعالی انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتے انسان سے تو اللہ سبحانو تعالی تو اللہ سبحانو تعالی نے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کیلئے کیا ہے وہ ان سے دنیا کا مال یہ رزق نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی بندگی کا ثبوت دیں اور اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالی نے خود ان کو اس کام کے لئے سکھایا ہے یعنی نماز پھر اس کے لئے وہ یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز صرف ایک فریضہ ہی نہیں یا نماز صرف اللہ سبحانو تعالی کا حکم ماننا ہی نہیں بلکہ نماز انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا کام بھی دیتی ہے یعنی خود انسان کے لئے پیوریفیکیشن اور تذکیہ کا کام کرتی ہے اور اس کو برے انجام سے بچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے یعنی جو آواز لگاتا ہے وہ یوں اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لئے جلائی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں جو ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لئے جلائی ہے اور یہ اعلان سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور سابقہ نماز کے مابین ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسی طرح باقی تمام نمازوں کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کریے بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خود ہی خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کی نماز دیکھو کہ کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں یعنی ایک فرض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی اگر نفل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر آمال لیے جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی آمال کی درستگی کا انحصار بھی نماز کی درستگی پر ہے کیونکہ نماز میں انسان دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایا کنا عبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر اگر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مارنے سے انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک طرح سے وعدہ خلافی کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وقت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے پھر وہ شرماتا ہے گبراتا ہے اور جب وہ کہتا ہے ایا کنا عبدو و ایا کن استعین تو گویا اللہ تعالیٰ کو رازی کرتا ہے لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے اور پھر دوبارہ تو اس طرح نماز انسان کو مسلسل گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہے بری آدات سے پاک کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بناتی ہے اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ انسان کی دنیاوی حالت کو درست کرتی ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی اور قبر میں بندے کی حسرت کیا ہوگی ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اسے حال میں ہی دفن کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ دو رکعتیں جو کتنی خفیف ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو یعنی دو نفل پڑھتے ہوئے گھبراتے ہو لیکن وہ دو رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں باقی تمام دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی یعنی اگر وہ یہ نماز پڑھ لیتا تو اس وقت اس کو یہ نماز یعنی دو رکعتیں جو ہیں ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی جو اس وقت اس کے پاس ہے پھر یہ بھی یاد رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ نماز کے بارے میں تھے اور اسلام میں بچوں کو بھی سب سے پہلے دین کی جو چیز سکھانے کی ضرورت ہے وہ نماز ہی ہے انہیں عملی زندگی میں چونکہ اس نماز کے بہت سارے فائدے ہیں اس لئے انسان کو نماز شوق کے ساتھ پڑھنے چاہیے اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہوتی یعنی وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور ایسے بندے سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لئے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں یعنی ایک شخص لمبے طویل سفر کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اسی طرح جب ایک بندہ اپنے دنیا کے کام کا چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں پھر اسی طرح خصوصی طور پر جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے پھر اسی طرح ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی صلات کیا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ تو اسے بخش دے اے اللہ تو اس پر رحم فرما تو اسی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نماز کا سلام پھیرتے نہیں اٹھ جانا چاہیے بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے اور خاص طور پر اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پڑے تو اس سارے وقت میں اس سارے عرصے میں ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں لیتا رہتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں اس کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں اور پھر انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل یعنی مکمل نماز پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اگزامپل میں یہ سمجھایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کو چل باقی رہے گا تو لوگوں نے ارس کیا کہ ہرگز نہیں تو آپ نے فرمایا جو شخص پانگ نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر بھی کسی قسم کے گناہ باقی نہیں رہتے آپ نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑتے ہیں یعنی جو خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا اسی طرح نماز کے ساتھ سارے گناہ ایسے صاف ہوتے ہیں کہ کچھ بھی اس کے اوپر بوجھ باقی نہیں رہتا پھر اسی طرح انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں بری آداد دور ہوتی ہیں دنیا اور آخرت میں انسان کو نور نصیب ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے انسان اس سے راحت اور سکون پاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے حضرت بلال کو کہتے کہ یا بلال نماز قائم کرو یعنی آذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ آپ نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اسی طرح قرآن مجید سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں اور بہیائیوں سے بھی روکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو بہیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو یعنی جو بھی تمہارے عمال ہیں ان سے خوب واقف ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے برے اخلاق اور بری صفات جو ہیں وہ ختم ہوتے چلی جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں پابندی کرے گا وہ ان چیزوں سے بچے گا بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیم پہنچتی ہے تو گبراہ اڑتا ہے جب اسے مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ پھر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں پھر اسی طرح روز مارا زندگی میں پیش آنے والے جو فتنے ہیں ان کا کفارہ بھی نماز بنتی ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی نماز اور جو شخص نمازیں ضائع نہ کرے اس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے اس لئے نماز کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرے یعنی پورے آداب شرائط اور سنن واجبات کی پابندی کرتے ہوئے اور اگر انسان نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اس سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز خیم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یعنی نماز جو ہے وہ انسان کی توحید کی علامت ہے انسان کے ایمان کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے یعنی نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے پھر اسی طرح منافقین جو تھے ان پر نماز بہت بھاری تھی تو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان نمازوں میں سستی کرے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے مارے یعنی بہت بوجل سمجھ کے اور بہت مصیبے سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں شوق سے نماز کی طرف نہیں آتے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز ترک کر دی چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں یعنی یہ دیندار ہونے کی علامت ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے نماز ادا نہیں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا نقصان ہے آپ نے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا یعنی اتنے بڑے بڑے نقصان انسان کرتا ہے جب نماز چھوڑتا ہے پھر اسی طرح نماز بے نمازی انسان کے لیے موت کی سختیوں کا بھی ذکر ہے فرمایا اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپڑ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے جھٹلایا اور مو پیرا یعنی موت کے دن کا منظر ہے کہ اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی اگر وہ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑتا اسی طرح نماز سے غافل جو ہے اس کے لیے قبر میں بھی سزا بتائی گئی سمرہ بن جندب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑے بغیر سو جائے کرتا تھا یعنی ایون اگر کسی نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ انسان نماز کی پابندی نہ کرے پھر اسی طرح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں فرمایا فویل للمسلین الذینہم انصالاتہم ساہون پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں مصب بن ساہت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اببا جان اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ الذینہم انصالاتہم ساہون تو ہم میں سے کون ہے جو نماز نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیالات نہیں گزرتے تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جائے قضا ہو جائے یہ بہت تاخیر کر دے انسان اور پھر اہل جہنم سے لوگ اور قیامت کے دن جب اہل جہنم سے یہ پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے دین کو ہم نے صرف بحث مباحثے کی چیز بنا رکھا تھا عمل کی نہیں ایمان کی نہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے اور درست طریقے پر ان کو پڑھے لیکن اگر کسی وجہ سے غفلت ہو رہی ہو یا انسان کا دل نہ چاہتا ہو یا اس کے لئے بوجل ہو رہی ہو تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خشو خضو والی نماز نصیب فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً فلح پا گئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ دعا بھی پڑھتا رہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر دعا کرے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پھر معوضات یعنی سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس پڑھے پھر آیت الکرسی پڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت زیاد الجلال والاکرام اے اللہ تُو سراپا سلامتی ہے تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تُو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال والاکرام والے پھر اس کے بعد رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے میرے رب اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما پھر اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما عالنت و ما اسرفت و ما انت عالم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت اے اللہ میرے سب گناہ اور میرے سب خطائیں ماف کر دے جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کی جو چھپے ہوئے کی اور جو ظاہر میں کی جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سے واقعی معبود نہیں پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو عالی کل شئین کا دیر اللہم لا مانع لما آتیتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تُو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تُو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار اس کا مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا پھر ایک اور دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے اللہم انی عوذ بکا من عذاب القبر اللہم انی عوذ بکا من عذاب الناری اللہم انی عوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انی عوذ بکا من فتنة العاور الكذاب اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے اللہ میں اس کانِ دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا قذاب ہوگا تو دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں نماز کی حکمتوں اور فائدوں کو سمجھنے کی توفیق دے نماز کی پابندی کی توفیق اطاف فرمائے اور قبولیت والی نمازوں کی توفیق اطاف فرمائے جن میں خشوہ خضوہ اللہ کی یاد ہو اور پھر نماز کے اندر اور نماز کے بار بہترین عذکار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ